بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں اس وقت چٹا بٹا کے قریب ہوں یہ ٹریفر کا ایک آدھسہ ہوا ہے ایک موٹر سیکل اور یہ کار میں اتصاد ہوا ہے اب پوچھتے ہیں کہ انسانی جانوں کی کیا صورتحال ہے آدھسہ کس وجہ سا ہے اچھا بیٹا یہ آدھسہ بچ گئے اسلام علیکم بھائی یہ بچت ہوگی ہے بچت ہوگی ہے یہ ادھر بڑا کوڑ سے آ رہا تھا اور یہ سامنے گاڑی کے ساتھ یہ ہے جی موٹر سیکل کی صورتحال ہے سوکت یہ ہے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے یہ نئی گاڑی یہ میرا خال ہے اور اللہ تعالی انسانی زندگیوں کو یقینی بنائے چھوڑے بٹا چھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں مہربانی آپ سب کیجئے اچھا یہ کبھی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ اس وقت میں چٹا بٹا کے قریب ہوں اسام نے ہمارا اٹل بہار سامنے کی گاڑی کھڑی ہے اور یہ لوگ میں بلکوٹ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میں دیکھ رہا ہوں یہ صورتحال موٹر سیکل والا حادثے کے بعد میرا خال ہے اس پانی میں جا گئے رہا جس کی وجہ سے شاید اس کی جان ابھی خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے اور کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی سڑک پر آئیں خود بھی بچے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی بچائیں یہ مجھے ایک بچہ میرے رہا ہے ایک منٹ کے لیے پلیس میڈیا سے میرا تعلق ہے ساتھ سے کے مطالق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہوا بچے تو ہوگی ہے آپ کو نہیں پتا اچھا ان کو نہیں پتا جی ایدر میں کوشش کروں گا کسی کو اگر پتا ہو کوئی زخمی کیا صورتحال ہے اب یہ یہاں پہ لوگ زیادہ ہے بھئی اس کو ریسکیو کر رہے ہیں اس کو ریسکیو والے کو فون کر دیں بات سنیں میری بات سنیں اس کو ریسکیو والے کو فون کر دیں گاڑی فوری طور پر آ جائے گی یہ ریسکیو والے کو فون کر رہا ہے جلدی گیڑی آ رہا ہے فون کیتا ہے نہیں کیتا جی بیٹا کہتا تھے دوسری ادھرو آ رہا ہے جو جا رہا ہے یہ مانسر نے تو آ رہا ہے یہ مانسر نے تو آ رہا ہے میں نہیں شاید کوئی ہے کسی سامنے آدھسو ہے یہ پانی بیٹا ہے گیا مڑ کے سبحان اللہ اللہ پاک نے بچا چکا بچے دوڑ گیا ہے اچھا مانسر پانی بچے دوڑ گیا ہے اچھا مانسر پانی بچے دوڑ گیا ہے ماشاءاللہ مانسر اللہ اللہ تعالی اس کی زندگی کو محفوظ بنائی جی مقامی بچوں نے ریسکیو کیا ہے ابھی ریسکیو والے کو فون کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ چار پائی پر ڈالا ہو گیا ہے اچھا وان وان ٹو والے کو فون کیا ہے نہیں کیا میں کر دو وہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا بیٹا کیوں نہیں کرنا آپ تھوڑا چیک تھوڑا سے پیچھے سبتہ لے جائے نا بیٹا آپ تھوڑا چیک کرو لیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کیوں پریشان ہوتے ہیں کیوں تحت ہے بھائی اچھا آپ کا پورا نام کیا ہے مرا نام آزیفہ آزیفہ آپ گھر یہ بولا سے ہے بھائی کو فون کیا ہے آپ نے بھائی آگیا ہے بھائی آگیا ہے خیر ہے بھائی خطرے سے باہر ہے جو بھی ہے فون کر دو گاڑی کو اور اس کو فوری طور پر ہسپتار پچھا دو جی یہ دیکھیں نئی گاڑی تھی اور موٹسائیکل میں یادسہ کو اللہ تعالی نے اس کو تو بچا لیا ہے لیکن حادثہ جو ہے نا یہ بڑا آہ سنگین نویت کا ہے آہ چھوٹا آہ جی رسکی والے کو اس کا بھائی آگیا وہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی جب وہ لوگ کلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر میں کیا کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے آسات جو ہوتا ہے یہ ٹریفک پولیس والے بچا رہے اسی لیے تو چلان کرتے ہیں کہ بھائی خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچاؤ اب یہ جوان آدمی ہے اور سیدھا پانی میں جا گیا جس کی وجہ سے اس کی جان تو بچ کی لیکن موٹسائیکل کافی اس کو نقصان ہوا اور جس گاڑی کے ساتھ لگا اس گاڑی والے کا بھی نقصان ہوا اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹریفک کوانین کا فل احترام بھی کریں خیار بکھیں قانون کا احترام کریں اس کو فالو کریں پہلے سمجھیں پھر سڑک پر آئیں اسی کے ساتھ جا چاہوں گا اللہ حافظ